ناظرین آراب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام کچھ آج کے اخبارات سے ہر سب سے پہلے نظر دالتے ہیں حیدرباد سے شائع ہونے والے روزنامہ اعتماد پر روزنامہ اعتماد نے منیس سوڑیا کے بیان کو اپنے اخبار کی شہسرخی بنائی ہے جو اس طرح ہے دہلی میں کرونا کیسس 31 جولائی تک پانچ لاکھ پچاس ہزار ہو جائیں گے ملک میں دس ہزار نئے معاملات پچاس بلدیات کے لیے مرکزی ٹی میں روانہ روزنامہ اعتماد نے آسام کے تیل کے کوئے میں لگی آگ کی خبر کو بھی پہلے صفحے پر جگہ دی ہے اس خبر کو تصویر کے ساتھ شائع کیا ہے آسام تیل کے کوئے میں بھیانک آگ ایک ہفتہ قبل گیاس کا اخراج ہوا تھا آگ بجانے کے لیے چار ہفتے درکار سعودی عرب کی جانب سے آزمین حج کی تعداد کم کرنے کی خبر کو بھی روزنامہ اعتماد نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے جس کی سرخی سعودی عرب کا آزمین حج کی تعداد کم کرنے پر غور وہیں ہندوستان اور چین کی جانب سے لڈاک میں سپاہیوں کے جزوی دستبداری کی خبر کو بھی تصویر کے ساتھ روزنامہ اعتماد نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے لڈاک میں ہند چین سپاہیوں کی جزوی دستبداری کشیدگی میں کمی کا اشارہ فوجی ورداروں کی آج دوبارہ بات چیت پارلمنٹ کے مانسونسیشن کے ورچول ہونے کی خبر کو بھی روزنامہ اعتماد نے کافی اہمیت کے ساتھ صفحے اول پر جگہ دی ہے جس کی سرخی پارلمنٹ کا مانسونسیشن بھی ورچول ہوگا موجودہ امارت میں سماجی فاصلے کے ساتھ ارکان کو بٹھانا ممکن نہیں حضربات سے شائع ہونے والے روزنامہ منصف نے ہندوستان اور چین کے درمیان مذاکرت میں پیشرف کی خبر کو شائع سرخی بنائی ہے صفحے اول پر اس خبر کو کافی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے جس کی جو اس طرح ہے ہندوستان اور چین کے درمیان مذاکرات میں پیشرف مشرقی لڈاق کے چند تلایا گردی پوائنٹس پر محاض آرائی علامتی طور پر ختم کرنے کی جانب پہل روزنامہ منصف نے سعودی عرب کا آزمین حج کی تعداد گھٹانے کی خبر کو بھی تصویر کے ساتھ شائع کیا ہے جو اس طرح ہے سعودی عرب کا آزمین حج کی تعداد گھٹانے پر غور حج مکمل منصوب کرنے کے بجائے علامتی تعداد کو فریضے کی ادائیگی کی اجازت دی جائے گی روزنامہ منصف نے دلی کے چیف منسٹر انوین کے جوال میں کوویڈ کے نگیٹو ریپورٹ کی خبر کو بھی پہلے صفحے پر جگہ دی ہے انیس سوڑیا کے بیان کو کافی اہمیت سے اجاگر کیا ہے دہلی میں پانچ لاکھ سے زائد کیسز کا اندیشہ جولئے کے افتتام تک کرونا وبا بے خابو ہو جائے گی منسٹر سوڑیا